موسیقی 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 میرے والا منہ سنوکے موسیقی آبت صاحب چاہیں چاہیں پٹم دے مو چائے چاہیں چاہیں چائے کا پروگرام کینسل اور یہ بورچی ہانا بھی بی کنسل پڑھو دفتر کلو وہاں بہترین چاہیں ملے گی تمہے کیا ایمان با جی ہر وقت تپڑ مارتی رہتی ہے صورت بار میری گردن دیکھ سارے سر میں خوشکی کیوئی ہے تونے آئے ہائے تو تو اپنا سر سیدھا راکھ اس کو کبھی دے رہی ہے ادھر کبھی ادھر اپنا سر سیدھا نہیں رکھ پھر دیکھ لے آئے اماں اتنی زور دیکھا ایمان با جی اس کو کہتے ہیں ادلے کا بدلہ تم لے مجھے تپڑ مارا ماں نے تم کو تپڑ مارا ماں ماں ایک تپڑ اور مارے ایمان با جی کو چا چا لو اماں خالہ نورا نے آپ کے لئے لیسے بھیجیں بیٹا اندر رکھ دے میرے ہاتھ پیل والے اگر چادروں کو کئی کو تیل ویل لگ گیا تو کوسر بی 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 بڑی باتیں بنائیں گی جائے میرا بیٹا اکرا بیٹا جی ماں چل تو مو ہاتھ دھو کے نا یہ چادرے دے یا کوسر بی بی کو حویلی میں اٹھ میری بچی اٹھ شا باش شا باش شا باش اور ہاں بات سن بیلی بچی اپنے سر کو نظر دھام کے جانا اور ہاویلی میں خان بدر کے سامنے انگرٹ نکال کے رکھنا زیادہ دیر وہاں رکھنے کی ضرورت نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماں میں پہلے سر دھولوں پھر جاگتی شا باش میرا بچہ چل تیرانی تو بی اٹھ لے میرا بچہ یہ لے آئی شا باش لے چھوٹی بیگم صاحبہ کھا ہے جی وہ اوپر اپنی کمرے میں ہے اکرا سلام علیکم بیگم صاحبہ والیکم سلام اکرا ادھر تو آ جی بیگم صاحبہ یہ تیرے ہاتھوں میں کیا ہے وہ چھوٹی بیگم کی چادریں ہیں وہ لے کر آئی تھی اور ہماری چادریں کھا ہیں جو ہم نے بننے دی تھی بیگم صاحبہ آپ کی چادروں پر بہت کام تھا اس لئے وہ چادریں چار پانچ دن کے بعد ملیں گی ایک بات کہے دیتیوں کاؤسل کی چیزوں سے پہلے ہماری چیزیں آنی چاہیئے سمجھی جی جی ٹھیک ہے تجھے چھوٹی بیگم کا بڑا خیال ہے میرے لئے تو آپ تینوں ایک جیسی ہیں اچھا اچھا جاؤ وہ بیگم صاحبہ ایک بات کروں آپ ناراض تو نہیں ہوں گی ہاں بول آج آپ دونوں بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہیں ایک ہی رنگ کا جوڑا پہنے ہے نا اس لئے بلکل بہنوں کی طرح لگ رہی ہیں آپ ارے کمبخت سوکنے تو ہم نام کی ہیں ایسے تو ہم بہنے ہیں ایک اور بات پوچھو آپ جا کھا رہی ہیں میرے میکے میں شادی ہے وہاں جا رہے ہیں اچھا اب جا کاؤسر کے کمرے میں چلے سوڑا پا سوڑا پا علیکم اسلام کیا لے کر آئیوں بیگم صاحبہ آپ کے لئے چادریں لے کر آئیوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بیگم صاحبہ کتنی خوبصورت چادر ہے ایمان با جی نے بڑی محنت کی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایمان نے پھول پتیاں جڑتی ہیں ایمان نے ایسے لگتا ہے جیسے پھولوں کی ڈھیریان لگی ہوں آپ کو پتا ہے ایمان با جی کے ہاتھ میں ہونر اور صفائی کیوں ہیں کیوں ہیں اس لیے کہ وہ اکرا کی بہن ہے اور یہ دیکھیں یہ بلکل انگریزی میں کیا کہتے ہیں لیٹسٹ لیٹسٹ رنگ ہے بہت خوبصورت لگے گا کیوں آپ کو کیوں آپ کو کڑھائی کا کام کیوں نہیں کرتی وہ کیا کروں بے گم صاحبہ سارا دن پڑھتی وہ پڑھنے سے یاد آیا وہ بھائی پڑھتا ہے نا سبح سبح سکول جاتا ہے اس کو سکول بھیجتی ہوں اس کے لیے ناشتہ بناتی ہوں اببہ کا خیال رکھتی ہوں اممہ کا خیال رکھتی ہوں گھر میں سارے کپڑے دھوتی ہوں برطن دھوتی ہوں پوچھا لگاتی ہوں جھاڑو دیتی ہوں اور بہن کا خیال رکھتی ہوں صبح کا ناشتہ بناتی ہوں دوپیر کا اور پھر رات کا کھانا اور پھر سکھار کر سو جاتی ہوں بے گم صاحبہ دیکھ رہا کتنی پیاری باتیں کرتی ہے تو کتنی ساری باتیں کرتی ہوں نا میں کبھی کبھائر آ جائے کر نا میرے پاس وہ آنے سے یاد آیا بے گم صاحبہ پورے پانچ دن کے بعد آؤں گی بڑی بے گم کی اور چھوٹی بے گم کی چادرے لے کر آنے ہیں مجھے ایک را سن جب ان کی چادرے لے کر آئے گی نا تو پہلے میرے پاس آنا اور مجھے دیکھ بے گم صاحبہ بڑی بے گم کی چادرے ہیں بھائی ماں نہیں ہو جائے گی بڑی سے آنے ہیں تو ہاں تو بے گم صاحبہ میں چلتی ہوں ماں نے کہا تھا چادرے دے کر جلدی آ جانا بھائی انتظار کر رہا ہے اچھا چھوٹا اچھا بے گم صاحبہ ایک بات بولو ہاں بولو آج آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں لال سرخی اور لال پھول کمال کا لگ رہا ہے خدا پھر خدا پھر موسیقی 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 ہاں سورج کی بات کرتے ہیں گاؤں کے سارے کتے انگڑانیاں لے کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں اور آپ ابھی تک لیٹھتے ہیں وہ بدر خان صاحب یاد فرما رہے ہیں آپ کو باجی کہاں چپی ہیں آپ اکھڑا باجی کہاں ہیں آپ کچھ تو بولیں بھائی ڈھونڈ سکتے ہو تو ڈھونڈ لوں میں یہاں ہوں ڈھونڈ سکتے ہو تو ڈھونڈ لوں میں یہاں ہوں میں آ رہا ہوں باجی آپ کو ڈھونڈنے ڈھونڈ ڈھونڈے ڈھونڈ خدا یا ایک تو زرا سی دیر کے لیے میں پڑوس میں کیا گئی یہ لڑکی جھڑ سے گھر سے باہر باگ جاتی ہے تو نے روکا کیونے اس کو اممہ میں نے روکا تھا لیکن وہ کسی کے روکنے سے کب رکتی ہے یہ لڑکی جب گھر سے باہر جاتی ہے میرا دل گبرہ عیرت ہے یا اللہ خیر پتہ نہیں اممہ ہکرا کا بچپناہ کب ختم ہوگا اب پلیز مجھے بتائیں نا آپ کو چوٹ تو نہیں لگی ایم سو سوری ایکچری غلط ہی میری ہے میں دوسری طرف دیکھ رہا تھا بتائیں نا پلیز اب مجھے یہ تو بتائیں کہ آپ کو چوٹ لگی ہے کے نہیں آپ کو برا تو نہیں موسیقی 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 کیا آپ میں ٹھیک ہوں کتنا کمزور ہوگیا تو شہر میں رہنے کا یہ ہی نقصان ہے کیسی بات کر رہی ہے موسیقی میں جب بھی شہر جا کے وزن چیک کرتا ہوں چار یا پانچ پاؤنڈ میرا بزن بڑھ چکا ہوتا ہے چھوٹ بولتی ہے تمہاری وینگ مشین کوئی میری نظروں سے تمہیں دیکھے سوکر کانٹے بن گئے بابا جان کائیں آگئے 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 اللہ علیکم اللہ علیکم ماں کا پیار دے کر میں تو سمجھا کہ میں تمہیں نظر ہی نہیں آؤں گا بابا جان ایسا کیسے ہو سکتا ہے کاؤسر تم نے چاند اور سورج ایک ساتھ دیکھا ہے نہیں تو آپ نے آنکھوں کا علاج کراؤ جسما دوں دیکھو یہ چاند میرا بطلب ہے آسمان پہ سورج بیسے بیگ بہم بھائی بھائی لگتے ہیں میں کاؤں کا بودا ہو گیا ہوں جب آپ اپنے پوری جلد کو کریں مویسٹر بھائی مویسٹر موسیقی